ایک سوال ہے انڈے کی بیٹ کے تعلق سے سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے بھی سردیوں کا موسم ہے لوگ انڈے اُبال کے کھاتے بھی ہیں اور اس طرف لوگوں کا دھیان رہتا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ مرگی کے انڈے لاتے وقت کبھی کبھی انڈے کے اوپر مرگی کی بیٹ لگی ہوتی ہے کیونکہ بیٹ نجاست غلیظہ ہے لہٰذا بڑی ناپاکی ہے اور پھر اسی بیٹ کے ساتھ لوگ اس انڈے کو پانی میں ڈال دیتے ہیں بغیر دھوئے تو وہ بیٹ پانی میں مل جاتی ہے تو اب اس اُبلے ہوئے انڈے کو کھا سکتے ہیں یا نہیں اور کیا اس سے یہ پانی جو انڈے جس پانی میں گیا ہے وہ ناپاک ہوگا یا نہیں اور اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں رہتا اور سوال کافی اچھا ہے پوچھنے والے نے لوگوں کا دھیان دلایا اس طرف کہ جو انڈے کی بیٹ ہوتی ہے یعنی مرگی کی جو بیٹ ہوتی ہے انڈے پر لگی ہوتی ہے اور تو وہ جو ہے نجاست غلیظہ میں ہے یعنی بڑی ناپاکی میں ہے تو لہٰذا اگر انڈے کے اوپر مرگی کی بیٹ لگی ہے اور اس کو پانی میں اسی طرح اُبال لیا جائے گا تو وہ پانی جو صاف پانی تھا جس میں انڈہ گیا اور اُبلہ وہ سارے پانی کو جو ہے وہ بیٹ مرگی کی وہ ناپاک کر دے گی تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی پاک چیز کو بے ضرورت ناپاک کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے تو جو پانی پہلے سے پاک ہے اس پاک پانی میں انڈہ اُبالنے کے بجائے لوگ جو ہے ناپاک کرتے ہیں اس پانی کو پھر ناپاک پانی میں انڈہ اُبالتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے جو لوگ ایسا کر چکے ہوں انہیں آئندے اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ انڈے کو اُبالنے سے پہلے اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے تاکہ اس پہ بیٹ وغیرہ کے اثرات جو ہے وہ جاتے رہیں اب رہا یہ معاملہ کہ اگر انڈہ اسی ناپاک پانی میں اُبلا تو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں تو انڈہ جو ہے اگر اس پانی ناپاک پانی کے اندر اُبالتے وقت پھول کر پھٹ گیا پھٹنے کے بعد وہ ناپاک پانی اندر سراحت کر گیا انڈے کے اندر داخل ہو گیا تو پھر اس انڈے کو نہیں کھایا جا سکتا اور ایسا معاملے بھی دیکھنے میں آتے ہی ہوں گے ظاہرے کہ انڈہ کبھی کبھی اُبالتے وقت کچھ جگہ سے پھٹ جاتا ہے جس کے اندر پانی اندر چلا جاتا ہے تو اگر اس انڈے پر مرگی کی بیٹ لگی ہوئی تھی بیٹ مطلب لیٹرنگ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے بیٹ کا مطلب اگر وہ لگی ہوئی تھی اور وہی ناپاک پانی انڈے میں گیا تو پھر اس انڈے کو کھایا نہیں جا سکتا اور اگر بیٹ لگی تھی اور ناپاک پانی اندر نہیں گیا یعنی انڈہ مکمل سابت جو ہے وہ اُبال گیا پھٹا نہیں تو پھر اس انڈے کو کھایا جا سکتا ہے کیونکہ پانی جو ہے اس میں داخل اندر نہیں ہوتا تو مگر پانی یہ کہ اگر بیٹ تھی تو پانی ناپاک ہو جائے گا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے لوگ اس طرف دیان نہیں دیتے کہ بیٹ کے صحیح ہی انڈے کو اُبال لیتے ہیں اس پہ پہلے صاف پانی سے اس کو دھونا چاہیے جب انڈہ پاک ہو جائے کیونکہ بیٹ لگا وہ انڈہ وہ ناپاک ہوتا ہے جب وہ پاک ہو جائے اس کے بعد ہی اس کو ساف پانی میں ڈال کر جو ہے گرم کریں اور اُبال لیں اور اگر اس میں بیٹ مکس ہوگی تو سارے پانی کو جتنا بھی اس میں پانی ہے وہ سب پانی کو جو ہے وہ ناپاک کر دے گی اور ظاہر پانی ناپاک ہوگا تو اس میں ہاتھ ڈالنے پر آپ کا ہاتھ بھی جو ہے وہ ناپاک ہوگا پھر اس ہاتھ کو بھی دھونا پڑے گا پتھر میں اصل آلے پرن بار بنایا